اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو سناوں گی ایک عظیم گنام مارکو کے داستان جی ہاں ایک آئی ایس آئی اوفیشن کے داستان کیپٹن قدیر شہید ہیرو پاکستانی ہے دوستو کچھ دن پہلے آپ نے فوشل میڈیا پر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہونے والے پاک پوچ کے کیپٹنی کی خبر کو سنید ہوں گی آج آپ کو اس ہیرو کے ایک ایسے سچے کارنامے کے بارے میں بتاتی ہوں کہ سن کے حیران ہو جائیں یہ انسان نہیں فرشتہ تھا وطن کی مٹی کی محبت میں اس فرشتے نے خود کو مٹی مٹی کر دیا کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا خود کیپٹن قدیر تین ہزار ایکر قابل کاشت ارازی کا ساتھی مالک تھا سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہونے والا یہ موجوان جب بڑا ہوا تو وطن عزیز حفاظت کے لیے پاک سوچ رہتی ہو گیا اس کے رشتے داروں نے اس پہ تنس کیا کہ جب روپیا پیسے کی گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا سر ہو گئے تنخواہ پر نوکر بن رہے ہوئے یہ سن کر کپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور چیشت چیشت کر کہا فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کے خاطر بنتے ہیں اور میں اس ملک پر اپنا تن من دھن سب قربان کر دوں گا یہی جذبہ لے کر یہ نوجوان فوج میں سیکنڈ لیفٹین پڑتی ہوتا ہے مقابلے کا امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے اس کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں پر مزید اسے بلوچستان خفیہ مشن پر بھیجا جاتا ہے اس کے ذمہ یہ مشن لگتا ہے کہ بلوچستان میں روکر نیٹورک تلاش کرنا ہے اور درشتگردوں کو ختم کرنا ہے روکر نیٹورک کو تلاش کرنے کیلئے مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی ایک ایک چیز بستر پر نوکر چاکر آرڈر کے مطابق لے کر آتے تھے مگر آفرین نافرین اس شیر دل ہیرو کی اپنے دیس کو دشمنوں سے بچانی کے لیے یہ جنونی پورا چننے والا بن جاتا ہے پورے تین سال یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کورا چنتے چنتے گزار دیتا ہے اس کا بستر بھی کورا کرکک کا ڈھیر وہی اس کا کھانا پینہ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے قرآن قبل میں کھلے آسمان ترے گزارتا ہے صرف دیس کی حفاظت کے لیے آخر اس کی محبت رنگ لاتی ہے اور یہ رو کے بہت بڑے نیٹورک کلبوشن یادف تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو کلبوشن جیسے مشہور و معروف دہشتگرد کو پکڑنے کے پیچھے اسی جنونی مارکور کی تین سال کی محنت ہے اور اس ماہ رمضان کے آغاز میں سلمان نامی دہشتگرد جس کو مارتے مارتے ہمارے کرنل سہیل خود شہید ہو گئے تھے اس کی اطلاع دینے والا بھی یہی مارکور تھا آج بلوچستان میں جومن قائم ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں میں سوچ رہی ہوں کہ دوستو یہ کیسا انسان تھا تین سو اکڑ ارازی کا مالک شخص کس طرح تین سال کورا چننے والا فقیر بنا رہا اس طرح بدبودار کمبل میں اس نے تین سال گزار دیئے ایسے لوگ انسان تو ہرکس نہیں ہو سکتے ہاں شاید فرشتے ہوں ہم جیسے نام نہاد حبل وطنی کے دعوے دار ایک رات بھی کورا کرکٹ کے ڈھیر پہ کیا رہ سکتے ہیں اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ اور امن دینے کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی اور اس سب کے لیے اس نے اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لاکھ ماری اور کچھ نام نہاد فیس بک کی دانشور اور سارا دن ان فوجیوں کو تنخواہ دار جوکی دار ہونے کے تانے دیتے ہیں میری فوج کو تانے دینے والو یہ ایک امیر کبیر شخص تھا دولت کی اس کے گھر میں ریل پیل تھی مگر یہ پاکستان کی خاطر فوجی بنا اور فوجی تنخواہ کے لیے نہیں بنتے فوجی تو مجاہد ہوتے ہیں جو وطن عزیز کی خاطر بنتے ہیں شہید کیپٹن قدیر میرے ہیرو میرے پاس تیرے لیے الفاظ نہیں تو عظیم ہے ہاں اتنا کہتی ہوں چوننا آنکھوں سے لگانا میرے لیے بہت بڑی سعادت کا درجہ رکھتا ہے میرے پیرو مرشد میری فوج ہے میرے شہید ہیں کیپٹن قدیر شہید آپ کے کارنامے تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جائیں گے خاص طور پر کلبوشن کو پکڑنے کے لیے جس طرح آپ نے تین سال کورا کرکٹ کے دھیر پر گزار دیئے اے پاک فوج کے شہید ہم پاکستانی تمہارے احسان مند ہیں ہم یاد رکھیں گے مت سمجھو ہم نے بھلا دیا شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا یہ تحریر لکھتے ہوئے میں نے کئی گھنٹے لگا دیئے اور بے شمار بار بلک بلک کر روتی رہی بار بار میرے سامنے کیپٹن قدیر کی کورا کرکٹ واری تصویر گھومتی رہی مٹی سے اٹے بوٹ میلے کچینے پاؤں پھٹے پرانے کپڑے اس کی آنکھوں میں ایک چمک وہ شہزادہ لگ رہا تھا وطن کی مٹی گواہ رہنا وطن عزیز کی خاطر ہم نے کیسے کیسے سکوت قربان کر دیئے باکستانیوں قدر کرو اپنے شہیدوں کی اپنے فوج کو عزت دو اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ اگر فوج کے شانہ بشانہ کھڑے نہ ہوئے تو یاد رکھنا داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں آپ کا یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے بہت شکریہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کیلئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے 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 کا وی�